میں تو ہریانے کا ہوں آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے اور ہریانے کا آدمی کبھی بھی ہندر پرسنٹ باپ کی بات مانتا ہے اور کسی سٹیٹ کے بیٹے ہندر پرسنٹ باپ کی بات نہیں مانتے وہ ہریانے میں بیٹے سے کہہ دیا کل تیرہ ریجلٹ آ رہا ہے فیر ہو جائے تو مجھے اپنا باپ مت کہی ہو چھوڑا بلا ٹھیک اگلے دن بیٹا ہے باپ نے پوچھا کیا ریجلٹ اب بلے چھوڑنا رام پرسات کیا کرے گا پوچھنا اسے کہتے ہیں ہندر پرسنٹ باپ کی بات ماننا اچھا ہمیں اپنے بیٹوں پر ہندر پرسنٹ کانفیڈنس ہوتا ہے اور اگر ساٹھ ستر ہوگا ہمیں ہندر پرسنٹ ہوتا ہے واریانہ میں ایک باپ اپنے بیٹے کو کوٹ رہا تھا اور سٹیٹ میں بچے پیٹے جاتے ہیں ہمارے کوٹے جاتے ہیں کسی نے باپ سے پوچھ لیا بیٹے کیوں کوٹ رہا ہے بولے یار کیا کروں کل اس کا ریجلٹ آنے والا راج مجھے باہر جانا ہے یہ ہے کنفیڈنس مالو میں فیل ہوگا تو ساڑے کو ہندر پرسنٹ کوٹ کر رہا ہے اور میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا تھا دیکھ تو فیفٹی پرسنٹ سے جیادہ نمبر مت لئی ہو کیوں میرے فیفٹی بنایا تھے جیادہ لیا تھا جندگی بر چڑا ترہتا فورٹی فائی پرسنٹ ہی آیا نائنٹی فائی پرسنٹ لیا تھا امریکہ بھاگ لیتا فورٹی فائی پرسنٹ لیا سالہ مجھے دلی چھوڑ کر گازی آباد نہیں جا سکتا اور بات صحیح لگئی تو آپ کی تعلیم چاہوں گے ساہب اور اتنی بات کہنے چاہتا ہوں اور میں آپ کو ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں میرا سکھ یہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا امریکہ میں پانچ لاک روپیہ مہنہ کمارا ہے میرا سکھ یہ ہے کہ میرا بیٹا پچاس ہزار روپیہ مہنہ کھمارا ہے لیکن سام کا کھانا میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھا رہا ہے یہ موبائل پر ریکارڈ بند کر رہے ہیں آج ریکارڈ کر کے کل اپنی لگائی کوئنسا ہے کہ میرے بھروں سے بیا کر کے لائے تھا مرد کا بچہ تو اپنے بھروں سے اپنی لگائی کوئنسا ہے میرے بھروں سے کھائے کوئنسا ہے اب یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میں سب سے کم عمر کا بیٹھتی ہو رہا تھا ہنسنے کی بات نہیں ہے میں بچی ہوئی عمر کی بات کرتا ہوں کھرچی ہوئی عمر کی بات نہیں کرتا سمپتی وہ نہیں ہوتی جو آپ نے کھرچ کر لی سمپتی وہ ہوتی جو آپ کی بچی ہوئی ہوتی ہے بچی ہوئی عمر کی سمپتی میرے پاس سب سے کم ہے اس لئے سب سے کم عمر کا پڑی ہوتی ہے اور ویسے بھی جندگی کب تک جی یہ مہتپور نہیں ہے جندگی کیسے جی یہ مہتپور ہے بے وجہ نبی سال کی جندگی جینے سے بہتر ہے سارتھک چالیس سال کی بیویک آنند کے جندگی کو جی لیا جائے تک پتہ لگے کہ ہم نے بھی کوئی زندگی جی تھی ہے اور ایک دو ٹپس دینا چاہتا ہوں آپ کو یہاں پر ادھیکان سادی شدائی دکھائی دے رہے مجھے کیوں ہنسی کھل کر نہیں آ رہی ہے تو کبھی بھی پتی ہو جب بھی گھر سے نکلو تو اداس ہو کر گھر سے گھسو تو جب بھی گھر میں گھسو تو اداس ہو کر گھسو مرے موں سے گھسو جیسے بلکل ہی تڑھ گئے ہو لگائی سمجھ جائے گی کنٹرول میں ہے ہنسکر گھسو گے پچاس سوال کرے گی کس کے ساتھ بیٹھا تھا گھر میں سوجا پڑا رہتا ہے باہر کیسے ہنسکر آیا بتاتے سا ہی اسے لگتا میرے جیتے جیس کے ہنسرے کی امت کیسے ہوگی جو یہ ہنسرہ سیدی سیدی سیدی